ہریوں پیارے درسکو پیارے میتروں سواگتہ آپ سبھی کا دنولوز گروہ کے اس یوروپ چینل پر پیارے درسکو آج ہے مانگلوار بھوم پردوس ورد کیا جا رہا ہے آج کے دن پردوس کال میں بھاگوان سیو اور ماتا پاروتی کی پوجہ کی جائے گی اس لیے یہاں پر بہت سی وردی محلائے ہیں جو کی پردوس ورد کی قطعہ سننا چاہ رہے ہیں ان کو اس ویڈیو میں قطعہ کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں پردوس ورد کی قطعہ آئیے جانتے ہیں ویڈیو میں تو پراشین کال میں ایک گریب پوزاری ہوا کرتا تھا اس پوزاری کی مرتیو کے بعد اس کی ویدوہ پتنی اپنے بھرن پوسن کے لیے پتر کو ساتھ لے کر بھیگ مانگتی ہوئی سام تک گھر واپس آتی تھی ایک دن اس کی ملاقات ویدھرب دیس کی راج کمار سے ہوئی جو کی اپنے پتا کی مرتیو کے بعد دردر بھٹکنے لگا تھا اس کی یہ حالت پوزاری کی پتنی سے دیکھی نہیں گئی وہ اس راج کمار کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی اور پتر جیسا رکھنے لگی ایک دن پوزاری کی پتنی اپنے ساتھ دونوں پتروں کو سانڈل رسی کے آسرم لے گئی وہاں اس نے رسی سے سیو جی کے پردوس ورد کی قطعہ ایم ویدھی سنی تتھا گھر جا کر اب وہ بھی پردوس ورد کرنے لگی ایک بار دونوں بالک ون میں گھوم رہے تھے ان میں صرف پوزاری کا بیٹا تو گھر لوٹ گیا پرنتو راج کمار ون میں ہی رہ گیا اس راج کمار نے گندھرو کنیاؤں کو کریڈا کرتے ہوئے دیکھا تو ان سے بات کرنے لگا اس کنیا کا نام انسومتی تھا اس دن میں راج کمار گھر دیری سے لوٹا راج کمار دوسرے دن پھر سے اسی جگہ پہنچا جہاں انسومتی اپنے ماتا پتا سے بات کر رہی تھی تبھی انسومتی کے ماتا پتا نے اس راج کمار کو پہچان لیا تتھا اس سے کہا کہ آپ تو ویدھرب نگر کی راج کمار ہونا آپ کا نام دھرم گپت ہے انسومتی کے ماتا پتا کو وہ راج کمار پسند آیا اور انہوں نے کہا کہ سیو جی کی کرپا سے ہم اپنی پتری کا ویوہ آپ سے کرنا چاہتے ہیں کیا آپ اس ویوہ کے لیے تیار ہیں راج کمار نے اپنی سیوکرتی دے دی تو ان دونوں کا ویوہ سمپن ہوا بعد میں راج کمار نے گندھرب کی ویسال سینہ کے ساتھ ویدھرب پر حملہ کیا اور گھماسان ید کر کے ویجے پرابت کی تتھا پتنی کے ساتھ راج کرنے لگا وہاں اس محل میں وہ پجاری کی پتنی اور پتر کو آدھر کے ساتھ لے آیا تتھا ساتھ رکھنے لگا پجاری کی پتنی تتھا پتر کے سبھی دکھ و دردرتہ دور ہو گئی اور وہ سکھ سے اپنا جیون ویتید کرنے لگے ایک دن انسومتی نے راج کمار سے ان سبھی باتوں کے پیچھے کا قارن اور رہش سے پوچھا تب راج کمار نے انسومتی کو اپنی جیون کی پوری بات بتائی اور ساتھ ہی پردوس ورت کا مہتو اور ورت سے پرابتفل سے بھی عوقت کر آیا اسی دن سے پردوس ورت کی پرتسٹھا و مہتو بڑھ گیا تتھا مانتہ انسار لوگ یہ ورت کرنے لگے کئی جگہوں پر اپنی سردھا کے انسار اسری پوری بات دونوں ہی ورت کرتے ہیں اس ورت کو کرنے سے مانس کے سبھی کسٹ اور پاپ نسٹ ہوتے ہیں یہ وہ مانس کو ابھیسٹ کی پرابتی ہوتی ہے